بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بہت طاقتور ہیں اور علی محمد قرد نے بھئی آج اعلانیں جنگ کر دیا ان حلقوں کے خلاف اور اس تقریر نے بھئی ہر طرف میرے خیال میں ایک آگ لگا دیا اور اس تقریر میں علی محمد قرد صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ جذباتی تھے ایسے تھے کہ وہ جیسے میدان جنگ میں اترتے جا رہے ہیں تو آئیے بھئی سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ تقریر سرتے ہیں علی محمد قرد کی یہ پہلے بھی کر چکے ہیں یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ کر چکے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے سولت ہوئے جس کے لئے آرمی ایکٹ آرمی ایکٹ کے دیت فوجداری عدارتیں اور لوگوں کو پکڑ کے آپ اس میں پیش کر رہے ہیں کیا ہوا کیا ہے کیا ہوا ہے کونسی نئی بات ہوئی ہے کونسا جرم ہوا ہے جو آپ کو آرمی ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے عدارتیں قائم کرنے کی ضرورت پڑی ہیں نہیں کیا یہ آرمی ایکٹ کو بھی یقیناً کوئی تسلیم نہیں کرتے عدارتیں تو آزاد ہوتی ہیں ان کی جگہ بھی معلوم ہوتی ہیں اس میں بیٹھے ہوئے جج بھی نظر آتے ہیں اس میں وکیل بھی ہوتے ہیں اور ایک عدارتی طریقہ کار بھی ہوتا ہے تمہاری فوجی عدارتیں آرمی ایکٹ کی عدارتیں ان کی تو نہ جگہ کا معلوم ہے نہ ان کے ججز کا معلوم ہے نہ ان کے لوگوں کا معلوم ہے یہ کسی ہے یہ کسی عدارتیں اور ہمیں کہا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آرمی ایکٹ کی ان عدارتوں میں کن لوگوں کو پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ 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 جرائم کی ہیں عمان عوام غریب عوام مظلوم اور کچھلے عوام جب تمہارے کہنے کے مطابق تمہاری سوچ کے مطابق جب وہ جرم کریں تو عدالتیں اور آرمی ایکٹ اور فوجی عدالتیں ہیں اور جب تم جرم کرتے ہو جب تم جرم کرتے ہو تو کیوں عدالتوں میں پیش ہونا یا پیش ہونے کو اپنی توہین سمجھتے ہو تم تو جرم کرتے ہو یہ میں نہیں کہتا یہ سارا حال کہتا یہ سارا ملک کہتا ہے یہ سارا ملک شروع سے آج تک یہی کہتا رہا ہے کہ جرم تم نے کیا ہے مگر آج تک عدالتوں میں تم کو کسی نے پیش نہیں کیا جب تم اپنے جرائم جو آئین کے جرائم ہے جو دوسرے جرائم ہے جب ان جرائم کے تحت تم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو جن ہزاروں نوجوان لڑکوں کو آپ نے پکڑا ہے جرائم کے تحت نام نیات جرائم کے تحت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ ہمارے آواز میں ہماری سوچ میں ہمارے جذبے میں ہماری جد و جد کی جوش کروش اور جذبے میں ایک دیتاکت ہے ایک دیتاکت ہے ایک دیتاکت ہے کہ یہ لوگ تمہاری فوشداریت علکوں میں پیش نہیں ہوں گے اور میں دیکھ رہوں کسی تم سزائے دیں توم جرم کرو جرائم کرو تم کو ضعفی ہم جرم کریں تمہارے آتوں میں ہتھکڑیاں اور پہروں میں بھیڑیاں یہ ہم نہیں مانتے جرم کے نزاب دے ہم نہیں مانتے اور اللہ کی قولی کی سرکار اور اللہ کی قولی کی سرکار اور گندہ گردی کی سرکار اور اللہ کی قولی کی سرکار آؤ میرے ساتھ پلوستان چلو بہت خوبصورت ملک ہے بہت اچھے نور اور آپ بھی فخر کرتے ہیں کہ بلوستان خوبصورت ملک ہے اور حقیقت ہے خوبصورت ہے یہ کوئی لفاظی میں نہیں کرتا ہوں میں ویسے ہی شوکیہ پھرنے والا پاڑوں میں پھرنے والا آدمی ہوں واقعی طرح بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے آئے وہاں لوگوں سے بات کریں ضروری نہیں ہے کہ بلوستان کے لوگوں کی قوائی وہ بڑے بڑے عالم فاظل بیٹھے ہیں مجید صاحب بیٹھے ہیں قاظم صاحب بیٹھے ہیں سارے وقی سارا پاکستان اپ جانتے ہیں کسی قوائی کی ضرورت نہیں ہے آئیں پوچھیں کہ وہاں پہ جرم اور جرائم کون کر رہا ہے آئیں آگ جرم کریں تو ٹھیک روز پیٹ میں ایک لاش وہاں پہ گلتی ہوئی نظر آتی ہے روز بس خوشدہ لاشیں سامنے آتی ہے اور پچھتر سال میں جو جتنے گولیاں تم نے چلائیں ہیں جتنے لوگوں کو خون میں لولان کیا ہے ان جرائم پہ کوئی فوشداری عدالت نہیں ہے اور افسوس آپ کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ہے یہ جمہوریت ہے بہت بڑا ملک ہے اس میں اب آرمی ایکٹ اور آرمی کا حکم نہیں چل سکتا ہے یہ مسلمہ بات ہے اب اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی میں یہ عدالتوں کی بات کرتا ہوں بڑے بڑے عدالتوں کی بات کرتا ہوں ہائی کوٹوں کی بات کرتا ہوں ہزاروں لوگ ہزاروں لوگ پلشتین میں نوجوان ملک کے جیسے پروگریسیو ڈیمکریٹس ہمارے ساتھی بچے ہیں ان جیسے نوجوانوں کو ہزاروں لوگ مسنگ پرسند ہیں ایسی میں سمجھانے کے لیے انسان میں جرت یا حوصلہ کیسے پیدا ہو جائے انسان میں جرت یا حوصلہ کیسے پیدا ہو جائے میں نے جس سے بھی بلشتان کی بات کی ہزاروں لوگ کوئی لفاظی نہیں ہے کوئی جھوٹ کرتن نہیں ہے آخر انہوں نے بھی تو وقت گزارا ہے نا گزر رہا ہے گزر جائے گا کسی کو آپ بند کرنے سے کسی کو آپ مسنگ پرسند کے لسٹ میں ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا ہزاروں پرسند میسنگ میں مطلب میسنگ کی مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کی لیشیں باہر سڑکوں پر نہیں آئی وہ بھی وقت گزار رہے ہیں گزر جائے گا یہ کوئی ہے سب سے بڑی خوبصورت بات ہمیشہ یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا ہم تو میں کہہ رہا تھا وہ وزیرستان یہ وزیرستان کا علاقہ مجھے لطیف افریدی شہید نے کہا تھا علی احمد تم ضرور پشاور ایک دفعہ ہو اور صرف پشاور نہیں آنا میں تم کو وزیرستان لے جا کر دکھا ہوں گا اس نے کہا خدا کے قسم علی احمد اسی پرسنٹ وزیرستان میں ہمارے لوگوں کے گروں کو جو ہے مسمار کیا گیا ہے وہ جرم نہیں ہے آپ لوگوں کے گروں کو گرائیں وہ جرم جرم نہیں ہے جرم صرف وہ ہے جو آپ کو جرم نظر آتا ہے جرم وہ ہے جرم وہ ہے جب تمہاری طرف بغری اٹھتی ہے تو تم کہتے ہیں کہ یہ جرم ہے جب تمہاری بندوق تمہاری گولیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں وہ جرم نہیں ہے مت کریں یہ وہ قسم نہیں چل سکتا قطر نہیں چل سکتا خدا کی قسم نہیں چل سکتا مت کریں مت کریں میں سمجھانے ہوں سیاسی ورکر ہوں اور بڑا صلح جو قسم کا آدمی ہوں میرے سارے دو جانتے ہیں ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نہیں صلح جو ہی ہوں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی دنگا فساد نہ ہو میں کمیشہ کوشش کرتا ہوں میں وائلنس کی طرف نہیں جاتا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ بلوشتان میں صرف لوگ میسنگ ہو رہے ہیں اللہ رحم کرے کہ بنگلہ دیش کی طرح بلوشتان بھی میسنگ میں نہیں آجائے خیال کریں بلوشتان میں آجائے